اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی بیسیس کے ناظرین سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور واش کیا کریں تو آج میری ریسپی ہے پکوڑا نان ہم نان پکوڑا بنا رہے ہیں تو اس کے لئے جو ہم اجزا چاہیے ہیں ایک پیالی یعنی کے ہم لے رہے ہیں بیسل اور ہم اس میں اٹ کریں گے ایک کٹی ہوئی پیاز درمیانی سائز کی باریک کٹی ہوئی ہو سبس مرچی اپنی پسند کے حساب سے آپ شامی کر سکتے ہیں میں نے ایک کٹی ہے باریک باریک اور شامیل کریں گے ہم اس میں آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ سورک مرچ آدھی چمچ نمک اور ایک چمچ گرم سالہ کسا ہوا جس میں دھنیا اور زیرا زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اس کو ہم نے سخت نہیر کرنا تھوڑا سا پتلا ہی بیٹر بنانا ہے پکوڑوں کی طرح نہیں بنانا تھوڑا سا پکوڑوں سے ہم زیادہ پتلا رکھیں گے آپ چاہے اگر تو اس میں انڈا بھی شامیل کر سکتے ہیں سبس دھنیا اور پالک بھی باریک باریک کاٹ کے شامی کر سکتے ہیں جن کو میں اب پرائی کروں گی تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کریں گے جی تو اس طرح ہم نے کریں گے ٹرائی بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں ضرور بنائیے گا اور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی کو اور پلیز آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھا کریں جی تو دیکھیں فائنل ہو گئے ہیں کیا خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے گولڈن سا کلر آیا ہے جیسے پکوڑوں کا ہوتا ہے اسی طرح سے ہم اپنے باکی کریں گے فرائے جیسے پکوڑوں کا ہوتا ہے جیسے پکوڑوں کا ہوتا ہے سبسکرائب کیجئے فائنل ہوگی ہیں تو ہمیں یہ نکالتے ہیں ایک سائٹ تو دن ہوگی ہیں دوسری سائٹ سے بھی دن ہو جائے تو پھر ہمیں ان کو دیشوف کرتے ہیں جیسے پھر ہمیں ان کو دن ہو گیا ہے ہم اس کو پکار رہے ہیں آئل اچھے سے ساکھ کر لیں امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو یہ ہماری فائنل لکھ ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور داد سمیٹھئے جازے دیجئے نئی ریسپی تک اللہ حافظ اللہ نگے بان